میرے پیارے عزیز دوستو آپ سب کو ماہیں ربی الاول شریف کے بابرکت مہینے کی بہت بہت مبارک بات دیتا ہوں اللہ سبحانہ وتعالی ہم سب کے دلوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بے پناہ محبت اور سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین تو بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تو آج میں آپ کے لئے ربی الاول شریف کے چاند کے حوالے سے اور اس مہینے میں کیے جانے والے بہت چھوٹے اور مجرب وظیفے لے کر حاضر ہوا ہوں یہ تمام عمل ایسے ہیں کہ اگر آپ اس کو کر لیں گے تو ربی الاول شریف کے مہینے کی برکت سے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے تو پھیل آپ کے بڑے بڑے مسکل کام جو رکے ہوئے تھے وہ پورے ہو جائیں اور آپ کی حجتیں اور مرادیں بھی پوری ہو جائیں آپ کو پورا سال نہ رزق کی تنگی ہوگی نہ آپ کا کوئی کام رکے گا نہ ہی آپ کو کوئی بڑی بڑی مسئبتیں یا پریسانیوں کا سامنا کرنا پڑے گا تو یہ بہت ہی چھوٹے اور آسان سے عمل ہے اس کو لازمی کر لینا تو میری آپ سب سے گجارس ہے کہ آپ اس ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیں اور یہ تمام عمل کی عزازت عام ہے اور اگر آپ اپنے عمل کی کامیابی کی دعا کروانا چاہتے ہیں تو کمنٹ باکس میں صرف ایک مرتبہ آمین ٹائپ کر دینا انشاءاللہ اب سب کی کامیابی کی دعا کی جائے گی تو چلیے یہ تمام عمل کیسے کرنے ہیں اس کا مکمل طریقہ سماعت فرما لیتے ہیں تو سب سے پہلے عمل نمبر ایک تو آج کا پہلا عمل حجرت علی رضی اللہ تعالیٰ نہوں اور حجرت محمد باکر رضی اللہ تعالیٰ نہوں سے منقول ہے انہوں نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حجرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے سال بھر میں کچھ لمحات ایسے رکھے ہیں کہ وہ جو چاہے وہ مانگ سکتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں بنا رکاوٹ کے عطا بھی کر دیتا ہے اور وہ وقت اور لمحات میں سے ایک وقت یہ ہے کہ جب ربی الاول سریب کا چاند نجر آئے اور پھر جو بھی دعا مانگی جائے تو انشاءاللہ قبول ہو جائے گی اور فرمایا کہ جب ربی الاول کا چاند نجر آئے تو اسے دیکھے اور پھر صرف ایک مرتبہ سورہ کاؤسر اور صرف ایک مرتبہ سورہ اخلاص یعنی قلو اللہ سریب کی تلاوت کر لے اور پھر تم جو کچھ بھی پانا چاہتے ہو اس کے لیے دعا مانگ لو یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے تو پھیل تمہیں وہ سب عطا کرے گا جو تم نے دعا کی تھی تو میرے عزیز دوستو دیکھا آپ نے کتنا پیارا اور آسان سا وظیفہ بتایا حجرت علی رضی اللہ تعالیٰ نہوں نے جو ربیل اول کا چاند دیکھ کر کرنا ہے صرف پانچ منٹ کا عمل ہے لیکن دعا قبول ہونے کی سو فیصد گارنٹی ہے اب آج کا عمل نمبر دو اب یہ عمل آپ کو جیسے ہی ربیل اول کا چاند نظر آئے تو مغرب کی نماز کے بعد یا تو عشاء کی نماز کے بعد سے لے کر پوری رات میں کبھی بھی کر لینا اور پھر دوسرے دن بھی یہ عمل کر لینا یعنی ربیل اول کا چاند نظر آنے کے بعد رات میں اور پھر دوسرے دن دن میں بھی یہ عمل کر لینا ہے اب یہ عمل ہے دو رکعت نوافل نماز کا آپ کو صرف دو رکعت نوافل نماز ہی ادا کرنی ہے اب اس نفل نماز کی دونوں رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھ لینے کے بعد سورہ اخلاس سات مرتبہ پڑھنی ہے یعنی پہلی اور دوسری دونوں رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سات مرتبہ سورہ اخلاس کو پڑھ لینی ہے اور پھر عام نماز کی طرح نماز ادا کر لینی ہے اب آپ وہیں پر بیٹھ کر صرف سات مرتبہ سورہ کوسر کو پڑھ اور پھر اللہ تعالیٰ سے جو مانگنا چاہتے ہیں وہ جائے چیز مانگیں آپ کی چاہے ایک ہزار حاجتیں کیوں نہ ہو آپ کو تمام حاجتوں اور مرادوں کے لئے دعا مانگیں انشاءاللہ اس چھوٹے سے عمل سے آپ اپنی آنے والی ایک سال کی ایک ہزار حاجتیں اور مراد پوری کروا سکتے ہیں تو یہ نفل نماز بہت ہی آسان ہے لیکن اس کی فضیلت بہت ہی زیادہ ہے اب اس نماز سے آپ کو سات سو سال کی عبادت کا ثواب ملے گا انشاءاللہ اسی لئے یہ دو رکعت نوافل ضرور ادا کر لینا اب آج کا عمل نمبر تین اب یہ عمل آپ کو ربی الاول کے مہینے میں کسی بھی دن کر لینا جی ہاں اس عمل کو پورے مہینے میں کسی بھی ایک دن کر سکتے ہیں یہ عمل اللہ تعالیٰ کے ایک اسم آزم کا موززائی عمل ہے اس عمل کو آپ کی جتنی بھی جو بھی حاجتیں ہیں مرادیں ہیں اس کو پوری کرنے کی نیت سے کر لینا ہے اس عمل سے آپ کی آنے والے ایک سال میں جتنی بھی حاجتیں ہوں گی وہ پوری ہو جائے گی انشاءاللہ تو یہ عمل میں کرنا یہ ہے کہ آپ کو سب سے پہلے تین مرتبہ کوئی سا بھی درود پاک پڑھ لینا ہے اور پھر اللہ تعالیٰ کا یہ مبارک اسم پاک یا مقیتو اس کو صرف اور صرف سات مرتبہ پڑھ لینا ہے جیسے بسم اللہ الرحمن الرحیم یا مقیتو یا مقیتو اس طرح سات مرتبہ پڑھ لیں اور پھر آخر میں بھی تین مرتبہ درود پاک پڑھ کر آپ کی جتنی بھی جو بھی حاجتیں اس کے لیے دعا مانگیں چاہے آپ کی سو حاجتیں ہو پانچ سو حاجتیں ہو یا ایک ہزار حاجتیں کیوں نہ ہو آپ تمام حاجتوں اور مرادوں کے لیے دعا مانگیں صرف دو سے تین منٹ کا یہ وظیفہ ہے آپ چاہے تو اس عمل کو جتنی مرتبہ بھی کرنا چاہے کر سکتے ہیں اس مہینے میں اب آج کا عمل نمبر چار اب یہ عمل ایک چھوٹے سے درود پاک کا عمل جس کو درود خیجری کہتے ہیں اب یہ درود پاک آپ کو ربیل اول کی باروی چاند رات میں یعنی گیاروی کا دین گجر کر جو رات ہوگی اس رات میں یا تو پھر باروی کے دین یہ عمل کر لینا ہے اگر کسی کو دو مرتبہ یہ عمل کرنا ہے یعنی باروی کی رات اور باروی کے دین یہ عمل کرنا ہے تو بے سک کر سکتا ہے اور بہت بڑا سواب پائے گا اور بہت بڑی فضیلت کا حقدار بن جائے گا اس کی تمام دلی مرادیں اللہ سبحانہ وتعالی پوری فرما دیں گے انشاءاللہ یہ عمل میں آپ سکرین پر جو درود پاک دیکھ رہے ہیں وہ درود خیجری کی پانچ تسبیح پڑنی ہے یعنی آپ کو یہ درود پاک پانچ سو مرتبہ پڑنا ہے بس پھر آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا حدیہ پیس کر دیں اور پھر حجور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ طلب کر کے آپ کی تمام دلی محاجتوں اور مرادوں کے لیے دعا مانگیں انشاءاللہ یہ عمل آپ کو وہ سب کچھ حتا کر دے گا جس کو پانے کے لیے آپ بے سبری سے انتظار کر رہے ہیں اور دوسرا فائدہ یہ ہوگا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑنے کا بے سمار سواب حاصل ہوگا اور اگر کسی کی تقدیر بلند ہے تو خواب میں حجور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار بھی نصیب ہوگا انشاءاللہ اگر آپ یہ درود کھجری کے عمل کو اپنے گھر میں تمام لوگ ایک ساتھ مل کر کرنا چاہتے ہیں تو بہت بڑے سواب کو پا لیں گے گھر کے سب افراد مل کر اس درود پاک کو ایک ازار مرتبہ پڑھ لیں اور پھر پورا سال آپ کے گھر میں خوشیاں ہی خوشیاں ہوگی اور رزق میں اللہ تبارک و تعالیٰ اتنی برکتیں عطا کر دے گا کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے اور بھی بہت روحانی فائدہ ہیں اس عمل کے تو آپ تمام لوگوں سے میری گجاریس ہیں کہ آپ لوگ اس موقع کو بلکل نہ گوائیں اور آپ اپنی تمام جائج مرادوں کے لیے حاجتوں کے لیے لازمی دعا مانگیں انشاءاللہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے تفیل آپ کو ضرور ضرور عطا کرے گا اور آپ لوگ اس ویڈیو کو صدقہ جاریہ سمجھ کر تمام مومن بھائی بہن کو چاند نجر آنے سے پہلے فیس بک اور واتس اپ پر لازمی شیئر کر دینا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کو دونوں جہانوں کی کامیابی عطا فرمائیں آمین اللہ حافظ